موسیقی نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جگت مانیو جو اور میں ہوں آپ کے ساتھ تیجویر سنگھ آج میں پہنچا ہوں پرتاپ سکورٹ سکولز خرکھو دانے یہ سکولز پورے ہندوستان میں سنگل لارجر سکول ایسا سکول ہے جہاں پہ ہر ہفتے ہر مہینے میڈلز آتے ہی رہتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی سکسیت سے ملوانا چاہوں گا جو کھیل جگت میں جانی مانی ہستی ہیں سکسیت ہیں درونہ چاریہ اوارڈی اوم پرکاس دہیا جی سے یہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ٹوکیو میں چوہترویں اولمپک کھیلوں کا آئیوجن ہونے والا ہے ہریانہ کے تیس کے قریب کھلاری اولمپک میں بھاگ لے رہے ہیں ان میں سے کچھ ان کے سشے بھی ہیں جن کی انہوں نے تیاری کروائی ہیں اور آج وہ اولمپک میں اپنا دمخم دکھانے کی تیاری میں ہیں وینیس پھوگاٹ جس پہ ہندوستان کو آج پورا بھروشہ ہے کہ وہ اب کی بار میڈل لانے والی ہیں انسو ملک بزرنگ پونیاں بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو انہوں نے اوم پرکاس دہیا جی نے تراثہ ہے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ایسا کیا ان کھیلوں میں ان کھلاریوں کو یہ سکھاتے ہیں جس کے قرآن وہ اولمپک تک آج پہنچے ہیں اور دیش کا نام روشن کرنے کے لیے آتر ہیں اوم پرکاس جی سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر اوم پرکاس جی میں جاننا چاہوں گا جس پرکار سے آج وینیس فوگاٹ انسو ملک بزرنگ پونیاں بہت سارے ایسے کھلاری جنہوں نے آپ سے گر شکھے ہیں اور آج وہ اولمپک میں جا کر دیش کا نام روشن کرنے والے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمیں دیکھیں دیش کا سوال ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جیسے بزرنگ پونیاں دو ہزار چیار سے دو ہزار آٹھ تک لالا دیوانچان اخھانے میری پوسٹنگ رہی ہے تو وہاں میرے ساتھ تھے انہوں نے پریکٹس کی میں نے خوب دیکھ رہا کیا اور جیسے دیپک پونیاں بھی چھاراں کائی ہے وہ بھی دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار چودہ تک لالا دیوانچان اخھانے میں پریکٹس کری میں دو ہزار چیار سے دو ہزار سوڑا تک لالا دیوان چندہ کھاڑے میں میری پوسٹنگ رہی ساتھ ساتھ پرتاب سکول میں بھی میری پوسٹنگ رہی تو ادھر سے یہ سارے جیسے بجرنگ ہے دیپک پونیا ہے اور یہ جیسے اپنی وینیس ہے وینیس تو اب دو ہزار سوڑا سے یہیں ہمارے پاس ہی رہنے لگ گئی ہے سادی کے بعد تو ہمیں سبھی کھلاڑیوں سے بہت اچھی امید ہے اور بہت اچھا کر کے وہ آئیں گے وہاں سے سر جیسے پرکار سے ہمیں بتا چلا ہے کہ وینیس کے جو ہس بینڈ ہیں وہ بھی آپ کے سکول کے ہی سیسے آپ کے سیسے رہے ہیں اور یہیں آپ کے پرتاب سپورٹ سکول میں پڑھتے رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وینیس جو پچھلی بار اولمپک میں چوٹ کے کارن نہیں پدگ لا پائی تھی اب کی بار آپ کو کیا بھروشہ ہے کیا لگتا ہے دیکھیں جی کستی میں چوٹے تو لگتی رہتی ہیں پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک گہنا ہے اور پچھلے اولمپک میں بھی وینیس سے ہمیں کافی امید تھی کہ ہمیں پدگ عوض سے لے کر آئے گی لیکن انجری ہے وہ ہوگی اور جہاں تک اس کا سومبیر راٹھی کا ہے یہ بھی میرے پاس دو ہزار تین سے لگ وقت میرے پاس آ گیا تھا پہلوانی کرنے کے لیے یہ بھی بہت اچھا پہلوان ہے اور انہوں نے دو ہزار سترہ میں پھر شادی کر لی پھر دونوں میرے سٹرورنٹ ہو گئے ہیں اس سے مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ سومبیر بھی تھا اور وینیس بھی میرے پاس آ گئی ہے تو اچھا ہوتا ہے ایک کوچ کو بہت اچھا لگتا ہے جیسے اچھے اچھے کھلاڑی ان کے ساتھ رہیں ان کے سانے دیمہ بھیاس کریں ان کا بھی نام ہو اور ہماری روچی بڑھ جاتی ہے کہ بھی دیش کے لیے کھیلیں گے اور میڈل لیں گے امپرکاز جی اگر ہم بات کریں تقنیک کی کستی میں تقنیک کی تو ایسی کون سی تقنیک آپ دیتے ہیں جس سے یہ کھلاڑی آج پورے بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں اور یہ چمکتے ستارے ہیں دیکھئے تیجویر جی سب سے پہلے تو کنڈیشنڈ ہیں ہمارے علاقے کے بچے یہ ساری روپ سے مضبوط ہیں اور دوسرا مانسک روپ سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ہم ان کی بچوں کو ٹیسٹ ٹیکنیک سکھاتے سکھاتے آتے ہیں اور سب ہی جیسے پچاس ساٹھ بچے ہوتے ہیں اور جب ہم دعو سکھاتے ہیں تو کچھ بچے اپنے اپنے دعو سیکھتے ہیں پھر ہم نے ان کی ماسٹری کرنی پڑتی ہے کہ یہ بچہ اس پہنٹرے بگ گیا اور یہ کلاجنگ لگاتا ہے دھو بھی لگاتا ہے یا فیتیل لگاتا ہے ہم نے ان کی تیاری کرنی پڑتی ہے اسی انسار وہ پھر اپنے کام میں اپنی ٹیکنیک میں ہر روحوز دو سو دو سو ڈائسو 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 بار لگا کر اسی طرح ماسٹری کرتے ہیں تب جا کریں سکھن ہوتے ہیں اگر ہم وینیس کی بات کریں امپرکاز جی تو وہ کونسا ماسٹر دعو ہے ان کا جو اب کی بار وہ لگانے والی ہیں اور میڈل کا دعو لگانے والی ہیں ہاں دیکھئے وینیس بہت اچھی کھینچ لگاتی ہے کھینچ لگا کر نیچھے گرا لیتی ہے اور وہاں سے وہ پیچھے جا کر بھارانداز پیتیلے اس پرکار سے مہنت کرتی ہے جنب جھوڑی دعو بھی لگا لیتی ہے تو یہ بچوں کے کھلاڑیوں کے سی پہلوانوں کے اپنے اپنے ٹیکنک ہیں اور وہ میں پچھلے سال بھی دعوہ مطلب یہ تھا کہ بھی میڈل لائے گی سارا دیش مانتا تھا حالانکہ میڈل نہیں ہے ساکسی کا آگیا اس کو مطلب نہیں امید تھی لیکن یہ سب اپنے پریاسوں کا اور جو انجری کا کارن بنیا اور اب کی بار ہم وینیس سے خوب سارا کا سارا دیش آس لگائے بیٹھا ہے اور جتنے بھی میں کستی کوچس سے ملتا ہوں ان کے بارے میں وہ بھی باتیں کرتے ہیں میں بھی میرے سے پوچھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس ورس تو اس سولمپک میں تو جرور جرور گولڈ میڈل کے ساتھ لٹے گی سر اگر ہم بزرنگ پنیا کی بات کریں جس کے اوپر آج پورا دیش بھروسہ کر رہا ہے وہ لیڈ کریں گے پورے بھارت کو میڈل بھی لے کے آئیں گے تو آپ کو کتنا بھروسہ ہے اور ان کا کیا داؤ جو ہے ماسٹر شٹوک کیا ہے ان کا اس کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں ہاں دیکھئے بزرنگ پنیا اپنے بجن کا ماہر ہے ماسٹر ہے حالانکہ پچھلے بار اس کا تھوڑی چوٹ لگی تھی جو اس میں کوالیفائی میں گیا تھا تو لیکن بزرنگ بھی بہت زیادہ مہنتی ہے اور اب اپنے پیسٹھ کلو بھرک میں جیسے بہت ہی میں مانتا ہوں کہ وہ اچھے مطلب ہو سکتا ہے گولڈ میڈل آجے سیلور پککا میڈل آئے گا ایک دو پہلوان ہوتا ہے جیسے جاپان کے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر پول اچھا بزرنگ کا ہو گیا تو گولڈ میڈل آ جائے گا اومپرکاس جی جس پرکار سے انسو ملک آج اولمپک میں کھیلنے کے لیے جا رہی ہیں ان کے جو پتا جی ہیں دھرم بھی جو اپنے بریدر کے لیے یہاں ہیلپ کے لیے آئے تھے اور وہ بھی بعد میں انتراشتیے کھلاری بنے یہ کیا واقعہ ہے آپ تھوڑا سا اس پر پرکاش ڈال ہاں دیکھیں میرے پاس پون پہلوان آیا تھا نیڈانی گاؤں ہے اس کا اور وہ انیس سو اٹھاسی میرے پاس آگے تھے تو جیسے پون بہت اچھا پہلوان ہوا ہے وہ سجیت مان سے اس کی دس بار کستی ہوئی ہے چھ بار اس نے آیا چیار بار اس نے بہت اچھا پہلوان ہے پون اور جیسے پون نے جب پلس ٹو کر لی ہم سی آر جیڈ سکول میں تھے وہاں سائی کی سکیم تھی تو وہاں پر جب ہوسٹل میں پلس ٹو کے بچوں نے جو پاس آؤٹ ہوگے وہ نہیں رکھے تھے تو انہوں نے بہار کمرہ لے لیا میں نے اس کے پتا جی سے کہا اب ہم نے پون کے اور زیادہ محنت کر آوان گے اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا ایک ساگرد اس کے پاس ہر سمر رہا ہے اس کا کھانے کا سارا دیکھ رہے کر ہے اس کو بہت اچھا کیونکہ چھاترہ آباز میں تو کوئی دیکھ نہیں تھی وہ وہاں اس کی ہمیں ضرورت تھی تو ماسٹر بیر شنگ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں یا دو میں آؤں یا بیٹے کو بھیجوں ماں جی یہ آپ نے دیکھنا ہے پھر وہ گھر جا کر بات کرے انہوں نے تو انہوں نے تو ان کا بیٹا دھرم بیر جو کہ گاؤں میں پڑتا تھا اور اپنے گاؤں میں کام کرنے لگ گیا چھوٹا ساتھ ساتھ میں آٹھ میں نومی کا تو وہ اس کو لے کر آ گیا حالانکہ اس نے پہلوانی شروع نہیں شروع کری اور دیرے دیرے بھائی کے ساتھ جاتا بادام وغیرہ پانی بادام وغیرہ ایک بناتے ہیں تو وہ کام کرتے کرتے اس دھرم بیر نے بھی پہلوانی شروع کر دی اور دیرے دیرے دھرم بیر نے بہت اچھے پہلوانوں گھر آ کر اور انیس سو سیاد چران میں میں وہ ویدیش میں گیا سارے دیش کے پہلوانوں گھر آ کر کے اور لوگ دوسری جو کوچز تھے وہ کرنے لگے یار امپرگاست تیرے تو پہلوان تو جاویں جاویں سے ان کے جو سہیوگی ہیں وہ بھی آپ کے انٹرنیسل ہوگئے ہیں یہ پریاس ہے اور کوئی بھی پریاس کرو کوئی بھی محنت کرو وہ آگے جائے گا آج یہ دھرم بیر جی کی بیٹی انسو ملک آج وہ بھی اولمپک میں جا رہی ہیں تو کیسا لگ رہا ہے ہاں دیکھو پون بھی میرا سسر رہا ہے دھرم بیر بھی میرا سسر رہا ہے اور مجھے بہت مطلب اندر سے بہت زیادہ خوشی ہے کہ انسو ملک دھرم بیر بیٹی ہے اور وہ بھی اولمپک کے دعویدار ہے میں پدک کی دعویدار ہے اور سید میں پتہ لگایا تھا کہ وہ سب سے چھوٹی عمر کی انسو ملک پہلوانوں میں سونم اس کے ساتھ کی ہے ویسے لیکن انسو انسو انسے کچھ چھوٹی ہے اور ہمیں پوری امید ہے انسو سے پدک لینے کے لیے جس پرکار سے سر سونم جیسے لڑکی ہے وہ پہلوانی میں جیس پرکار سے اس نے ساکسی کو ہرایا بار بار ہرایا چیلنج کے بعد ہرایا تو اس کے کانفیڈنس کے بارے میں اور اس کے دعو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا امید ہے اس سے ہاں دیکھئے سونم ایک اوبرتی ہوئی کھلاڑی ہے اور ادھر ساکسی بہت اچھی ہے ساکسی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھی نہیں ہے لیکن اس کا تھوڑا سا سادی کے بعد تھوڑا سا محنت ہو سکتا کم ہوگی ہو انہیں سونم نے اس کو چیار بار ہرایا ہے نیشنل میں ہرایا ہے پھر جو آگ فائنل ٹرائل ہوتی ہے وہاں بھی ہرایا ہے اور سونم کو بہت زیادہ اس پر بھروسہ ہے سونم نے اپنے اوپر کہ میں آوستے ہی اولمپک سے پدک لے کر آوں گے اور میں بھی یہ انموان لگاتا ہوں بینگ کوچ کہ سونم بھی پدک کی دعویدار پدک کے ساتھ ہی لوٹے گی ہمپرکاز یہ جس پرکار سے ہریانہ کے کھلاڑیوں پر پورے دیش کی نگھائیں ٹکی ہیں اس اولمپک کے لیے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ نے جو ہریانہ کے کھلاڑی ہیں دیش کے کھلاڑی ہیں ان کو کیا سندیس آپ ہمارے چینل کے مادم سے آپ دینا چاہیں گے کہ وہ دیش میں میڈلز کی جھڑی لگا دیں دیکھئے ویسے تو ہریانہ کھیلوں کا اگڑ ہے اور دیش میں جتنے بھی میرے خیال میں سوڑا کھلاڑی کچھ جا رہے ہیں اور ان میں سے کتیس کھلاڑی شاید ایک سمیت ملک ہٹ گیا ہو تو میرے تیس کھلاڑی ابھی ہریانہ سے جائیں گے اور ہریانہ سرکار نے بھی ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے ایڈوانس دے دیا ہے پندرہ لاکھ روپے دینے ہوتے ہیں تو پانچ پانچ لاکھ روپے ایڈوانس تیاری کے لیے دے دیا ہے اور میں منہورلال جی کا سی ایم جی کا یا سندیب جی کا دونوں کا بہت بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے کھلاڑیوں کو کافی دیکھ رہے کی ہے پیسے میں بھی دی ہے بچوں کو کیس وار بھی دی ہے اور سب کے سب سارا ہریانہ اپنے کھلاڑیوں پر پورا بھروسہ کرتا ہے اور کل سندیب جی کا بیان اکھیل منتری کا کہ انہوں نے بچوں کو کھلاڑیوں کو سب کو آسیروات دیا ادھر نیشنل لیل پہ بھی ماننی پردھار منتری سری نرندر مودین بھی اور آج جو نئے ایک کھل منتری انہوراک ٹھاکور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نئے چہرے ہیں جوان ہیں اور وہ کھل کو پورا بڑھاوا دیں گے اور ہریانہ اپنے جیسے آپ نے پوچھا کہ ہریانہ کے کھلاڑیوں کی کیا امید ہے ہریانہ کے کھلاڑی میں کہتا ہوں لگ بھگ لگ بھگ پدک کے ساتھ لوٹیں گے اور ہمیں انہیں آردک آسیرواد اور سوک کامناہ دیتا ہوں اپنی طرف سے اور سارے ہریانہ باشیوں کے طرف سے دیش باشیوں کی طرف سے بھی کہ وہ سب کے سب پدک کے ساتھ لوٹیں گے عمبرکہ جی جس پرکار سے پرتاب سپورٹ سکول لگاتار جو ہے پورے دیش میں کھلاڑی پیدا کر رہا ہے کھلاڑی میڈلز لا رہے ہیں کھلاڑی میڈلز کی جڑی لگا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ جس پرکار سے پورے دیش کے کھلاڑی ہریانہ کی طرف آ رہے ہیں اور پورے ہریانہ میں اکیڈمیاں کھل رہی ہیں پرتاب سکول سے پریریت ہو کے تو آپ کیا کہنا چاہیں کیا بھویشے ہے اور آپ پرتاب سکول کے بارے میں کیا کہنا چاہیں دیکھیں جی پرتاب سکول ہم نے دو ہزار میں کھولیا تھا اور ہم جیسے چاروں بھائی ہیں اور تین بہن نے ہماری پتا جی کا بہت زیادہ وہ جاگ رکھ تھے اور اپنے سنطان کو یہ چاہتے ہیں میری سنطان بہت تگڑی ہو اور اس کا تگڑے ہونکا مادم کھیل ہے تو ان کی بہت زیادہ روچی تھی سکشہ اور کھیل میں اور جب سکول کھولیا تو ہم نے ان کے وچاروں کو لیکھتے ہیں سکشہ اکشہ ساتھ میں ہم کھیل ضرور چلائیں گے کیونکہ ہریانہ کھیلوں کا گڑھ ہے اور اگر یہاں ہم نے کھیل شروع نہیں کیا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لگ بگ بائیس ڈسٹیپلین ہے بائیس ڈسٹیپلین میں کوچش کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس سے لگ بارہ ہول ہیں جن میں الگ الگ سوٹنگ ہے باکسنگ ہے وصو ہے کورڈی کا ہے جیسے ریسلنگ کا ہے یوک کا ہے سبھی پرکار کے ہول سنستانے بنائے ہیں اور ان کا سب کا عدیسہ یہی ہے کہ ہم سکشہ کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بڑھائیں اور اپنے دیش کا سنمان بڑھائیں جیسے یہاں کوئی بھی ڈی جی آئے تھے ایک بار شائی کے وہ تھے جی جی تھومسن تو انہوں نے کہا تھا کہ یار اتنا کام تو جتنا پرتاب سکول میں کھیل کا کام ہو رہا ہے اتنا تو شائی بھی نہیں کر پا رہی ایک چھت کے نچے اتنے زیادہ ہول اور سب میں ہر ایک ڈسٹیپلین میں ایک انٹرنیشنل لیول کی سویدائیں ہیں کہ سے کبڑی کا بھی گبدہ ہے سوٹنگ اچھی رینج ہے فینسنگ کا بھی اچھا ہے باکسنگ کا بہت اچھا دو رنگ بڑا رکھے ہیں بہت اچھا ہول ہے اسی پرکار سے کستی کا بہت اچھا ہے تو سمیں سمبر جو جو آدمی یہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پرتاب سکول میں کھیلوں گا بہت اچھا کر رکھا ہے اور لوگ سکسیہ کی بجائے اس کھیل سکول سے نام سے زیادہ جانگے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی کھیل تو دوسرے نمبر پہ رہا ہے لیکن ہر ایک بچے کو کھیلنے کے لیے پریریت کریں گے ہم تو اسی باونہ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اب جتنے بھی نئے سکول کھل رہے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اپنایا ہے کہ بھی سکسیہ کے ساتھ ساتھ کھیل ضروری ہو اور میں تو یہ وینتی کرتا ہوں ہریانہ سرکار سے بھی کہ سکسیہ اور کھیل کا ایک بھی بھاگ منائیں اور سبھی اس میں مل کر کام کریں اور ہر سکول میں چاہے گورنمنٹ کا سکول ہے یا پرائیوٹ سکول ہے ہر سکول میں کسی میں کسی گیم کو مان لیا جہاں جس گن سے گیم کی روچی ہو اس کو اٹھائیں اور اور بھی زیادہ کھیل کا سطر ہمارا ہریانے کا اٹھ جائے گا کیونکہ یہاں کھیلاری بہت اچھے سبھی کے سبھی کھیل پرینی ہیں لوگ اور بہت اچھا کھیل اسے لگاؤ کرتے ہیں جی امبرکاز جی کھیل کے معاملے میں تو ہریانہ لگتا ہے کہ لیڈ کر رہا ہے پورے دیس کو لیڈ کر رہا ہے لیکن کئی بار ہمیں ایسے ماحول میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس طرح جس طریقے سے میں سنیتا ایک کھلاڑی تھی وہ اس کو مزدوری کرنے پر مزبور ہونا پڑا وہاں پہ ایک ودائک کو بعد میں جا کے اس کی آرثک سائتہ کرنی پڑی تو اس طرح کے جو حالات بنتے ہیں کھیلاری کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں سسٹم میں کہیں کمی ہے کیا دیکھئے کچھ ہمارے لگ بگ میں کہتا ہوں کچھ نہیں لگ بگ کھیلاری جو ہوں گریب پریوار سے آتے ہیں کیونکہ وہ مہنتی ہوتے ہیں اور مہنت کے بل پر بھی وہ اپنا مہنت پرسارت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور سنیتہ بھی ایک کرمٹ پریوار سے ہے مہنتی پریوار سے ہے اور سنیتہ نے بہت زیادہ کھلا لی ہماری ایک ٹرینیز ہمارے پاس تھی سیما ویٹ لپٹنگ کی ہے اس نے کومن ویل تھا میں جونیر میں گولڈ اور سینیر میں چھلور میڈل پرابت کیا لیکن وہ بھی بیچاری پیرنٹس کے پاس دو بیٹیاں اور تھی اور بھئی گریب ہی تھی اس کو ڈائٹ سیما گیم سے دھڑا دور ہٹ گئی ہے اور سنیتہ کا یہ ہے کہ جو پاور لپٹنگ گیم ہے وہ میں نے سنیتہ سے فون کر کے کہا بھی تھا اور ایک ہمارا چینل ان سے بھی کہا تھا کہ اس کو ویٹ پاور لپٹنگ بجائے آپ ویٹ لپٹنگ میں لے جو اولمپک کا گیم ہے اور ہمارا جو یہ گھرانے ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں یا بیدھائق لوگ ہیں یا جو ادیوک پتی ہیں جیسے نوین جینل نے بہت اچھا کھیلوں گا کر رکھا ہے تو اس پرکار سے ہم نے ان سے جڑنا چاہیے اور اپنی باتیں بتانے چاہیے کوچس نے گاؤں کے جیسے لوگ مل کر کے بھی یہ اچھا ہمارے گاؤں کی اچھی لڑکی ہے اچھا لڑکا کھلاڑی ہے تو ہم نے ان کی مدد لینی چاہیے اور پرسار تو ہریانے میں ہے ہی اور ہریانے میں کھیلوں گے سویدہ بھی اور سٹیٹوں سے زیادہ دے رکھیں سرکار نے بہت اچھا سرکار کامیاں کر رہی ہے جی امپرکاس جی ویسے تو ایک خوشی کا موقع ہے کہ تیس کھلاڑی ہمارے اولمپک میں جا رہے ہیں لیکن ایک وشہ ہے وہ میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گا کیونکہ آپ درونا چاہ رہیے ہواڑی ہیں جس پرکار سے سوسیل کا معاملہ ابھی کچھ دن پہلے آئے یہ کالا جائے جو ہے کھلاڑیوں کے ساتھ جڑا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے کھلاڑیوں کو کیا سندیز دینا چاہیں گے کیسے بچے ہیں اس طرح کے حالات سے دیکھئے تیجویر یہ ایک وشہ ہے جو مرحلہ میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا سوسیل سے گلتی ہوئی ہے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے جیسے سکول میں ہم ہے نا جب تک ہم اپنے سب ہی کھلاڑیوں کو سکولوں سے نہیں جوڑیں گے تو سنسکار نہیں آئیں گے جیسے سکولوں میں پڑھائی جاتے ہیں کبیر کے دو ہے اس پرکار کی بہت زیادہ جیونیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو سنسکار دیتی ہیں اور سنسکار جب بچوں کو مل جائیں گے تو ہمیں کوئی کسی پرکار کا ڈر نہیں رہے گا قانون کی پڑھائی بچے پڑھیں گے اس سے بھی قانون سے جیسے اور دوسری طرف ہمیں سنسکار ملیں گے بسیس روپ سے بہت سے مطلب سلیب سوم ایسے کہانیاں آتی ہیں ایسے لے کھاتے ہیں کہ کھلاڑی ان سے سیکھ کر کے اپنا آترن ٹھیک کرے اور سنسکاری تو اور چلو یہ ایک حادثہ ہو گیا اور یہ اچھا نہیں رہا بسیس کر کھل کے لیے اور کشتی کے لیے تو میں سبھی اس مادعب کے مادعب سے جاتا ہوں سبھی کھلاڑیوں کو سنسکاری تو ہونا چاہیے اور بہت اچھے ڈنگ سے اپنے ماتا پتا کا کہنا ماننے گروہوں کا کوچز کا ڈیسیبلن میں رہے تب ہی یہ سورسل سر جس پرکار سے ہر ماتا پتا چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے کھیل میں نام کمائے آگے بڑھے اور بہت سارے لوگ ہیں اچھائیں پالتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں کر پاتے ہیں سپورٹ سکول ایسے لوگوں کی اور ایسے بچوں کی کیا ساہتہ کر سکتا ہے کیا ان کو مردم آگدہ سن کر سکتا ہے اور کیا کہیں گے ایسے پیرنٹس کے بارے میں جو ایسا سوچتے ہیں دیکھئے تیزویر جی یہ ایک اچھا آپ نے کوسٹن کیا ہے ہمارے بہت سے کھلاری کچھ کھلاری بنا کھراک سے کچھ کھلاری بنا سادھوں کے کچھ کھلاری بنا کوچز کے بنا ٹریننگ کے کچھ کھلاری ایسی ٹریننگ ہو جاتی جیسے انجری ہو جائے وہ بیچاری کھیم کو چھوڑ جاتے ہیں ہر ماتہ پتہ کا یہ سپنا ہے کہ میرا بچہ کھل میں بہت اوچھے جا کر اولمپک سطر پر نام کرے لیکن کچھ کارن ہوتے ہیں جیسے گریبی کا کارن میں ایسا کچھ نہیں مانتا ان کی مدد کرنے والے بہت لوگ ہیں جیسے پرتاب سکول نے ایک ایسا یہاں اس علاقے کا کوئی بھی کھلاری یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سادھن یا کوچنگ نہیں ملی اور جہاں تک ڈائٹ کی بات ہے ہو سکتا ہے ڈائٹ پتہ نہیں دے سکتا ہو لیکن کچھ پربند ہم سب سرکار سے مل کر کے جیسے کنڈو نے مدد کری ہے اور اس پرکار کے بہت سے ادیوگ ہیں میں انیس سو ترانو میں میں بھجنلال کے پاس گیا تھا ایک لڑکی نے اپنی جمین بیچ کر کے ورلڈ چیمپنسپ میں گیا اور راجیس پرخاص کا اور اس ویسے میں جب تتکالین مکہ منتری چودری بھجنلال جی تھے میں ان سے ملیا راجیس کو لے کر کے تو اس راجیس کی کافی مدد کری اس نے اسی سمیہ چیک دے دیا بیس ہزار کا اور جو بھی بات کے ضرورت ہو وہ آپ میرے سے ملیئے پورا کری اچھے کھلالی ہیں تو ہماری سرکار آج بھی آج تو بہت زیادہ کیس وارڈ ہو گئے ہیں جو اچھے کھلالی ہیں ان کو اتنی زیادہ بادہ نہیں آتی اور جیسے سنیتا کا جگر آپ نے کیا ہے وہ پاور لیپٹنگ گیم ہے وہ ہمارے اس میں جیسے اس میں اولمپک جو گیمز ہیں ان میں نہیں آتا اس لیے وہ پیچھے اس کو بادہ پڑ گی نہیں تو اگر وہ ویٹ لیپٹنگ میں ہوتی تو میڈل لیاتی تو اس کو کیس وارڈ وغیر اچھے ملتے ادھر سے وہ دیوگ گرانے اس کو اڈاپٹ کر لیتے کیونکہ اولمپک میں جا سکتی تھی وہ اور اولمپک میں جانے کے لیے آج کے لیے پنجاب جال اندر میں لولی یونسٹی ہے اور اور اس میں وہ ان کی اب میرے پاس ان کا بھی فون آیا تھا گرپا سنکر جی کا ایک ہمارے بہت اچھے پیلوان اور جنوارڈی ہوئے ہیں اور بہت اچھے کوچ ہیں ایم پی سے آتے ہیں وہ ان کا فون آتا کہ بھی کوئی بھی کھلاڑی کسی لیول تک بڑھائی کرنا چاہے وہ فری کرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے کوئی یونسٹی پڑھ دیں وہ پڑھ دیں گے وہ کو ایک کروڑ برونج میڈر کو دے گی میں ایک اور بھی سے اس بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو جو ہمارا گراس لیول کا بچہ ہے چھوٹا بچہ بگنر اس کی ہم نے زیادہ دیکھ بھال کرنی جب پودھا ہم لگاتے ہیں اس کو خاد مٹی اس کی سبھال کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس سطر پر جیسے بلوک لیول سے لے کر کے ڈیسٹیک ہے سٹیٹ ہے نیشنل ان کو اچھا کیس وارڈ دے کر کے اور جہاں پیرنٹس کو بھی کوئی لوڈ نہ پڑا ہے کہ بھی کوئی گریب ہیں اس کو کوئی ایسا محسوس نہ کر تو اس لیول سے ہی ہم نے ان کھلاڑیوں کو کیس وارڈ سے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا بنے کہ بھی بلوک میں جو فرسٹ آگیا اتنے اس کے معسک پیسے اور ڈیسٹیک ماں گیا اس کے اتنے اگر وہ میڈل لیاتا ہے تو بڑھاؤ اگر میڈل نہ لیاتا ہے کسی کارن مالیا جیسے کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کا ہم نے دھیان دکھنا چاہیے اور اگر میڈل نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیں جس کا میڈل بڑھتا چلے جائے اس کا راسی بڑھاتے چلے جائے اور معسک روپ سے اس کا راسی بھگتان ہوتی رہے اور ان کو کوچنگ کا برون رہی سرکار نے گراس لیول پر بگنر بچوں کے لیے ویسیز روپ سے کرنا چاہیے جی تو درس کو یہ تھے مہان کوچ اوم پرکاس دہیا درونا آوارڈی تو انہوں نے ہمارا مارک درسن کیا آپ کا بھی مارک درسن کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ لولی انیورسٹی ایسے پہلوانوں کو جو ابرتے ہوئے ہیں ایسے کھلاڑی جو ہیں جو ابرتے ہوئے ہیں ان کے لیے ساہیتہ کرنے کے لیے تیار ہے فری شکشہ دینے کے لیے بھی تیار ہے کافی انام بھی وہ دیں گے تو بہت ساری جانکاریاں درونا چاری آوارڈی اوم پرکاس دہیا جی سے ہمیں ملی اور سکول کی طرف سے بھی کس پرکار سے ساہیتہ کی جا سکتی ہے اور اوم پرکاس دہیا جی جس پرکار سے اولمپین کھلاڑیوں کو تراز رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے جو جانکاری دی بہت ہی ہمارے لیے لابکاری ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور زیادہ زیادہ لوگ اس کا لاب اٹھا سکیں زگت مہا نیوز سے تیجویر سنگھ خرکھوڑا سے نمسکار